ہیلو جی ٹھیک ہو نا آج تھا میت کا آخری پیپر اور یار سوچ سے بھی زیادہ ایزی پیپر آیا ہے تو الحمدللہ پورا پیپر اٹیمٹ کی ہے تیس نمبر کا پیپر تھا جس میں پچیس سے اوپر اوپر نمبر آ جائیں گے ٹھیک ہے اور باقی ابھی تو فی الحال گرمی بہت تیز ہے تو اب جلدی سے چلتا ہوں گھر اور گھر جاگے کھوٹا سا فریش ہوتا ہوں اور اس کے بعد کوئی شغل ملہ لگاتے ہیں کیونکہ آج پڑھنا نہیں ہے آج پورا دن ہم شغل ملہ لگانے والے ہیں آج ہم شغل ملہ لگائیں گے ٹھیک ہے باقی یونی میں دیکھ سکتے ہو اس ٹائم فل مطلب کی کام بغیرہ چل رہا ہے یہ دیکھو یہ سامنے درخت بغیرہ کٹے ہوئے ہیں اور یہ سامنے گلز ہوسٹل ہے اےہے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا باقی یار میں نے سوچا ہوا ہے کسی دن پوری یونی کا آپ کو ٹور کراؤں گا تو ٹینشن نہیں لینی اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو خان بابر ویلوگز گینگ کو جوائن کر لو اور ویڈیو کو لائک کر لو یار میں آیا ہوں گلگشت یہاں سے ہیلپنگ بک لینے ہیں یہ سامنے شاپس وغیرہ ہیں تو یہاں سے چل کے پتہ کرتے ہیں کسی سے ہیلپنگ بک پکڑتے ہیں اسلام علیکم ہیلپنگ بک چاہیے سیون کلاس کی نہیں ہے یار ویسے بہت کمال کی بات ہے کہ کہیں سے بھی بک نہیں مل رہی جو ہیلپنگ بک لینی تھی وہ کہیں سے بھی نہیں مل رہی اب اس ٹائم میں آیا ہوں بک اینڈ بک پر ٹھیک ہے یہاں پر بھی نہیں ہے اور وہاں پوری مارکیٹ میں وہاں سب سے پوچھا ہے کسی کے پاس ہی نہیں ہے بھائی کیا کریں چلو دیکھتے ہیں آگے کہیں کسی اور سے پھر اگر ملتیا تو لیتے ہیں اور نہ بھی سیدھا گھر چلتے ہیں یار گرمی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا ریوارڈی محلے سے شربت پیتے ہوئے چلتے ہیں تو پی لیے اب گھر جانے بلکل اب کہیں اور کوئی کام نہیں کرنے جانا تو اب چلتے ہیں سیدھا گھر تو یار میں آیا ہوں اس ٹائم جم تو جم سے فری ہو گئے پھر میں آپ کو ملتا ہوں جم سے فری ہو گئے اور باقی تم لوگ دیکھ سکتے ہو پسینے سے برا حال ہے اور اب جانا ہے درزی کے پاس درزی کو میں نے سوٹ دے دیا تھے پہلے سے لیکن اب اس کو جا کے یہ بتانے کی کس طرح سے سینے ہیں تو چل کے اس کو وہ بتاتے ہیں درزی کے پاس گئے ہوں لیکن اس کی دکان بند تھی تو اب واپس آگئے ہوں اور اب جا رہا ہوں گھر لیکن اس سے پہلے نا یار یہ جو سیفٹی گارڈ ہے نا یہ جو بائک پر لگا ہوتا ہے اس کو نہ جا کے اتروانے ہیں کیونکہ یار جب بھی میں بائک چلاتا ہوں کسی کے ساتھ سے گزرتا ہوں نا تو مجھے بہت ہی ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں میری بائک نہ لگ جائے تو اس کو اترواتے ہیں اور پھر گھر جا کے نہاتا ہوں یہاں پر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اب میں جاؤں گا حمزہ کے پاس تو پھر لگائیں گے تھوڑا شوغل ملا ٹھیک ہے یار حمزہ اور میں آئے ہیں یہاں پر ہم آئس کریم کھانے بلکہ سامل بھی ہمارے ساتھ ہے آج مجھے بھولی ہے نہیں ہاں ہاں سوری یار تو جہاں نہیں بھولا اور یہ حمزہ بھی ہے حمزہ بھائی کی آج تھوڑی سی ہم تعریف کر رہے ہیں اس دن پچھلے بھی لوگ پر بہت بیستی ہوگا یہ آج حمزہ بھائی ہمیں آئس کریم کھلانے والے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں آئس کریم لینے آجا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈرائیور جلدی لیتے آؤ ٹین آئس کریم لے اچھا جا جا لے آئی یہ سامل بھائی آپ کے آہاں بھائی یہ پھول پناہ رہی ہے اب تو یہ بیستی کرے گا اس کو پتہ ہے پچھلے بھی لوگ میں اس کی جو فلٹ ہوئی ہے یہ میری یہ لکھو دے بھی دے ہمزہ کھا کے دکھا تھوڑو موکم کھا یہ آئس کریم بلکل اپنی طرح لے گیا ہے یہ دیکھو کھانی ہے نہیں کھانی آپ کی طرف جلدی سے کھاتے ہیں اور بھیر ملتے ہیں ٹھیک ہے آئس کریم بغیرہ کھالی ہے اب جلدی سے چلتے ہیں اور اب میں جا رہا ہوں ہوسپیٹل عریض کے پاس ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو ملوں گا صبح آج کا دن میرا بہت زیادہ بیزی گزر ہے تو آج کے دن میں نے کوئی بلوگ نہیں کیا اور باقی جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس ٹائم میں دانیال کے گھر کے پاس آیا ہوں تو چل کے دانیال کو ملتے ہیں اور اس بلوگ کو کر رہا ہوں یہی پر انڈ باقی دانیال اور میں جو شغل ملہ لگائیں گے وہ آپ کو نیو بلوگ میں دیکھنے کو ملے گا لائک اور سبسکرائب کر دو اور پیار دکھاؤ بلتے ہیں نیو بلوگ میں اور اوک کا بیر